اس کی کیا آزمان تھے ایک بات پہلے سے بھی مرافلے سارے اس پر مرتفق ہیں قرآن پاس یہ امام علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم باہزین شام موجزہ بڑے بڑے مون سے انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئے لیکن جب انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی کتنے موجزہ تھے وہ سارے ان کے ساتھ جائے گا میں ایک دو بھی صرف مثال ارسل ہوں گا حرت سے اپنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑا عظیم شام موجزہ تھا اسلام مبارک کا لیکن آپ سارے دانتے ہیں کہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ موجزہ ان کے ساتھ جائے گا اب وہ پیچھے نہیں رہا حرت سے اپنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑا عظیم شام موجزہ تھا وہ پھونک مار کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں بیماروں کو درست کرتے ہیں لیکن لبو اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ ان کے موجزے لبو اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ ان کے موجزے ان کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ہمارے پہلے لبو اس دنیا سے تشریف لے گئے یہ وہ کلام ہے اللہ تبارہ بناہا ارشاد عظیم فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاروں پر ناثر فرما دیتے ہیں تو پہار ریسہ ریسہ ہو سکتے ہیں پہاروں کے اندر یہ طاقت نہیں کی وہ اس کلام باکت کو بہت آسکار سکتے ہیں کسی انسان کے اندر یہ عورت نہیں ہے یہ قاور نہیں ہے وہ اس کو اپنی زبان پر لاسکتا ہے اگر زبانیں اس کو جلابت کرنے کیلئے خیاب ہوگی تو زبانیں پاش پاش ہو کے رائے ہیں وہ افشاہ اللہ تعالیٰ ارشاد عظیم فرماتا ہے کہہ محبوب علیہ السلام ہم نے اقوان عظیم آپ کے پر پر انہوں کو فرما دیتا ہے اس سارا قوت جو تھا وہ آپ نے پرداشت کرمایا اور آپ کے جتنا جلال صاحب قرآن ایلہ ہی کہتا تھا وہ سارا قریمہ علیہ السلام کی زبانہ عددس کے اندر سے بزار کر جمال ہی جمال بنا کر بھی یہ ہماروں کے ساتھ پیش رہے ہیں تو اس پر قرآن کے اثرات ہیں کہ اگر ایک بہن پڑتی ہے تو بھائی کو ایمان اسی ہوتا ہے سبحان اللہ یہ میں نے بنا واقعہ عزتی علیہ السلام دو کرے تو بہن قرآن عظیم پڑتی تھی کون سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرشیہ سبحان اللہ وہ خلق کے حاصل میں ایمان اسی ہوتا ہے سبحان اللہ بھائی جب قرآن پڑتی ہے تو ان کے بچے پڑھائشی بڑھی اللہ بہتا ہوتا ہے سبحان اللہ یہ ہون یہاں کی بہتا ہے جب ان کی خدایس ہوتی تھی تو وہ جب پہتے ہی تک جاتے پر سے پڑھنے کی چودہ پڑھا پارے سولہ سولہ پارے وہ سبانی سناتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہاں سے پڑھ کر آئے دو تو بتانے والے بتاتے کہ ہماری ماں کوئی اتنا قرآن پاک یاد تھا انہوں نے تب پڑھا جاؤں ہم ان کے بیٹ کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کو بہتا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہاں کرنے قرآن عظیم کے بارے میں آپ اور میں نے آجئے اپنے اندر مذکوکتی کے ساتھ آہد کر کے یہاں سے لکھنا ہے ہم اس کی تاریمات پر آمن بھی کریں پھر اس کو خیلائیں گی قرآن عظیم کے بارے دو باتیں صرف اللہ کے ساتھ سے ملز کروں گا قریم آقا علیہ السلام اسلام کا فرمانہ علی شاہر نے آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم میں صرف ہوئی اگر صرف صرف جارے پچھان کے مقام پر یا عقید کے مقام پر اور وہاں اس کو دو اونٹنیاں ملیں اس دور کی جو ساتھ سے بڑی اہم صداری تھی وہ اونٹنی نہیں ہوا گرتے تھی تو فرمایا جو وہاں جائے جارے اور اس کو دو سوالیاں ملیں بس کو جارے اور ان دو اونٹنیاں پکڑ کے لے آئے ایسا کس کو پسند ہے نہ اس کو کیمہ دینی پڑے نہ اس کو کوئی میند کرنی پڑے بس کو دو اونٹنیاں ہسی دینوں تو سب شہرت کر آپ کی موجود سے ورز کرنے لگے ہوں تو یہ تو ہم سارے چاہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو کیا کی بات ہے تو آپ فرمانے لگے جارے صرف آپ کو سنو دو اونٹنیاں لینے سے پہتر یہ ہے کہ صبح صبح نماز فتر کے بعد دو قرآن پاپ کی آیات سید کی ہیں سمال اکتاں تین آیات سیدوں پر تین مہنے سے بیتر ہوگا چار سیدوں پر تیس مہنے سے بیتر ہوگا جارے اور ان دو اونٹنیاں سے بیتر ہوگا آج کے دور میں اگر ہم پری سے پری سوالی کا نام لے گیں تو اس کو پڑے بنتے پڑے نظر کے بیارے بھائیو صبح صبح نماز فتر پڑے بہت جانے یہاں مانڈ بزار اور دون سوالیاں کرنے میں دون آتی ہوں چاکہ سبیر پاک ازا سنے کس کو یہ مسانت ہے کسی حضرت بردہ مسانت ہے ساروں کی یہ مسانت ہے کلیم آنکر اس کامر میں یہ تعلیم دی ہے کہ سوالیاں یہاں رہ جائیں گی قرآن پاک یہاں بھی کامیابی دے گا قبر کے اندر بھی کامیابی دے گا اور آپ کا قریب نے فرمایا ملانے حشر میں جس پردہ نے قرآن پاک کو پڑا اس پر عمل کیا اس کے والدین کو سورت سے زیادہ چمک والے تانج بیٹھائے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے قرآن پاک لیا اس کے والد کو مقام دے گا والدہ کو مقام دے گا ذرا سبح جو خود اس کو اللہ کا پیٹھنے دلچہ ہے سبحان اللہ اور بریم آخری صداد اسلام نے فرمایا قرآن میں عظیم یہ عرش کے سائے کے تحت ہوگا اور جس میں دنیا کے در پانے پاک پر عمل کیا ہوگا اور اس کو پھر ساتھ رکھا ہوگا یہ اللہ تبارک طرح سے عرض کرے گا مولا میں تیرا کلام ہوں اس پردنے کے ساتھ وفاقی ہے میں تیسے عرض کرتا ہوں اسے بھی اپنی عرش کا سائے تھا سبحان اللہ سبحان اللہ پاک کی عمل کرنے والدہ حرم نے حشر میں اپنی عشق عظیم کا سائے تھا سبحان اللہ آج کے دور میں بڑا عام یہ مسئلہ بن گئے ہیں لوگ قرآن میں قدرین جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ وہ بھی اسپرد ہیں قریمات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بلدہ فر فر قرآن پاک پڑھتا ہے انکرومت پاک پڑھتا ہے پر لکھ پڑھتے ہو اس کی زبان پڑھتی نہیں ہے پڑھتے رہا ہے پڑھتے رہا ہے پڑھتے رہا ہے فرمایا اس کو اللہ اللہ کیوان وطعبیق کے ساتھ جوادہ آگا ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی پڑھنا سیکھ رہا ہے وہ پڑھتا ہے اس کی زبان پڑھتا لفظ جاری نہیں ہوتا وہ دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر ہڑھتا ہے پھر پڑھتا ہے پھر ہڑھتا ہے اٹھک اٹھک کھوانے پاک پڑھتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں پڑھتا ہے ایسے کے لیے فرمایا اس مندر کو اللہ دو وہ کونا پڑھا کر سوا بتا تھا اچھے حس کرتے کے لیے جو برانے پاک کو سیکھتا ہے اور اپنا وقت اس کے لیے دیتا ہے کریم آنکھل اسلام نے سالیں دنیا کے بوتوں کو نیچے رکھ کر یہ اشارت کرمایا خیر کن من تا اندر مل بخانا مالبا تم میں سب سے عالی وہ ہے بیتر وہ ہے جو برانے پاک کو خود سیکھتا ہے جاگے سکھانا شروع کرتا ہے جو برانے پاک کو بڑے میسے انشاءاللہ یہاں بھی دیں گے بڑے عامر تریب میسے بھی دیں گے بیوام بھی دیں گے اور پہلا میسے جو یہ عامر دیا جا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کو اذنی فریصہ بنائیں روزانہ کے معمول بنا کر وقت دے کر قرآن پاک کو اتناوت کریں قرآن پاک کو تھوڑا وقت دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے معاملہ سی دیں گے آخری دیسے بات سنیئے اور اپنے اپنی خواہشات کو من دے نظر رکھی اللہ تعالیٰ مطال اس کا کہہ سکتے ہیں دیسے کچھ سی اللہ تعالیٰ مطال کا فرمانہ ہے علیشان فرمایا ایک باتہ کچھ سے دعا مانتے ہیں یا اللہ مجھے یہ چیز دے یا اللہ مجھے تعالیٰ دے یا اللہ مجھے پیسے دے یا اللہ مجھے دے دباہ بڑھے گے فراغ صلح 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 دعائیں مانتے ہیں ایک طرح یہ شخص ہے جو دعائیں مانتے ہیں دوسری طرح وہ شخص ہے جو دعائیں پاہ کو کھر apocalypse تو مانتا نہیں ہے جو پاہر پاہ مانتے ہیں وہ اپنے لیے ذات کیلئے کچھ مانتا نہیں ہے پس درا Cheese اس کو سیکھنے جالا ہا Doll اس کی دعا حد پر Schary جو اس کی底ح اس پر حد کی L proximity اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا مانگنے والے کو میں نے جتنا دینا ہے اس سے پڑھا کرنا اس کو دوں گا جو میرے کلام نہیں کرنے کا یہ واحد ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مانگے جو نہیں پڑھا کرنا قرآن پاک کے تیر بڑے حق ہے پہلہ حق قرآن پاک کے جتنے احکامات ہیں جتنے ایمانیات ہیں ان سالوں پر ایمان لائے گا دوسرا بڑا حق قرآن پاک کی کلاولتی ہے صرف کلاولتی ہے اور دیسرا بڑا حق ہے قرآن پاک کی اندر جو احکام ہمیں ادا فرمائے گئے ہیں ان کو سمجھ کر سیدھ کر ان پر عمل کیا جائے اور اس کی کلمات کو آگے ملا رہا جائے جب ان قرآن پاک کی حقوق کوئے ادا فرے گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بردیتہ ہمائے گا دعا کریں ادا اللہ آلی کا ہمارا یہ معنی اجتماع اور معنی کانفرنس قابل مقول فرما کے اس کے اندر جو احکام ہمارے لیے جائیں ان پر عمل دار کے دن ان دنیا پر تنیا دعا فرمائے وہ ماں آلی جائے ہر پڑا ہوگی سبحان اللہ ناری تنبیر ناری تنبیر تمام پر اپنے میٹ کر کارے کا جواب دیں ناری تنبیر ناری تنبیر تشریف آتے ہیں ناتر شور مقبول صل اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف آتے ہیں ناتر شور مقبول صل اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے جاملیوشکیاں کی بلی خصورت عباس اوبر لے کشنا جناب حافظ کمبر اشتر علی فریقی صاحب تشریف آئیں اور ناتر شور مقبول صل اللہ علیہ وسلم سے ہمارے خلق وشاہ کنگف رمائے تمام پر اپنے میٹ کر محبت کے ساتھ جو سو جذبے کے ساتھ ناری کا جمدہ جواب دیں ناری کا دبیر ناری سالت تشریف آئیں شداب سے خیزے دبیر خیزے دبیر خیزے دبیر خیزے دبیر یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ خیزے دبیر خیزے دبیر ملتے آئی جو جذب ناری سامل سالت ملتے خیزے دبیر آئی جو جہشم انڈر خیزے دبیر خیزے دبیر اسرار رسولات مکشوف ہندے سارے اسرار رسولات لب کردائیں غیب اپنا رب نار جمن مردی کردائیں غیب اپنا رب نار جمن مردی کردائیں جڑا بندہ اتوار رسولات لب کردائیں جڑا بندہ رب نار جمن مردی کردائیں غیب اپنا بخشی رسولان مختاری خدا زکدی بخشی رسولان مختاری خدا زکدی پرکیتا محمد مختار رسولات پرکیتا محمد مختار رسولات پرکیتا محمد مختار رسولات پرکیتا محمد مختار رسولات پرکیتا محمد ایمان جو لے آئے ایمان جو لے آئے کفار سکناتے مکشوف ہم نے سارے اور مقتب مکشوف ہم نے سارے 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 قردائے غیب اپنا ازغاری رسولہ پہ رب قردائے غیب اپنا سبحان اللہ مکشوف ہم نے سارے مکشوف ہم نے سارے مکشوف ہم نے سارے مکشوف ہمician مکشوف ہم نے سارے مکشوف ہم نے سارے مکشوف ہم نے سوارے مکشوف ہم نے سارے مکشوف ہم نے سارے ناری کردار ناری نسا работу ناری نس450 اس کے ساتھ ancoح پرس ہے نرک نارک نرک نرک ننارک موسیقی 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 اور نفی اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اکران حضرت علامہ محمد اکران ماجبہ علیہ درام واللہ اکران معزز و مہتر سامین حضرات اس میں کوئی شاک نہیں کہ یہ بڑا پروگرام پہلی ملتبہ اس مجلس کے طور ہم سب کے دلوں کی درگن منیرِ اسلام میں پیرِ طریقہ علامہ مجلس کی احمد اللہ علیہ ان کی زائر زیارت میں بغیر ہو رہا ہے جس کی کفیت ہارے ان کے جانے والے پر دائی ہیں لگر ان کا روحانی فیض اپنی نظر وہاں ہے انشاءاللہ تاکہ وہ جاری اور سائل رہے گا انشاءاللہ انہوں نے اپنی زائر زندگی میں ماشاءاللہ اتنی بیرد کی ہے اپنی زندگی کا کوئی ایک لما بھی ضائع کیے بغیر انہوں نے دین اسلام کا پرغام دھا کر کچھ آیا ہے میں انہوں نے سوٹھتر میں دارمونیز بلانہ کے اندر داخل ہوا تب اسے لے کر تا دمی بیسار ہم نے خود اپنے انہوں سے دیکھتا کہ صدر گرنج پہ گرہتا تھا یہ دیوانہ محمد سبھائی 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 میں چوٹی زی وہ سکوٹر پتنی کے سر طرز کا بنا ہوتا اس میں آپ جگہ جگہ تشمی لے جاتے طرز سے قرآن کیلئے موری دنی کے ہاں بہافت میں اور بیماری کے عارف کے اندر بھی جب تک بہت سکتا تھا آپ اس بارے میں قدا ہی نہیں کرتے تھے وہ ایک ایسا پھول تھے کہ جن کی باتیں خشکو سے کم نہیں ان کا دیکھا ہے تبلیر اندازیں گفتگو کتنا برکشت تھا کہ ان کی باتیں دلوں میں اتر بھی چلی جاتی تھیں بشامت جان کو موتر کرنی چلی جاتی تھیں اور یہ پیار کا انداز ہوتا ہے یہ بڑے بڑے پتھر دلوں کو بھی ڈرم کر دیتا ہے ہمارے بلکوں کا بھی طریقہ یہی رہا ہے جہاد کی ایت ہیں شدد کی ایت ہیں وہ اپنی ایت ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب تبلیغ کرنی ہو اور رہو کو دین کر گولانا ہو وہ اس کا یہی دل کیا تھا جو کیولا کیوسری صاحب نے بنائے ہو بانا علماء تو جانتے ہیں ایک واقعہ آپ کے لئے نیا ہوگی بیمجھے بشت کے خبیم حضرت علامہ مولانا علامہ علامہ دہیوی تحمد اللہ تعالی دین بہت بڑے عارض تھے بڑے بڑے علماء ان کے برید کیولا انداز شاہ سب رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ان کی سید ہونے کبرا ادرام کرتے تھے کیولا سید صاحب ان کے پاس غرام میں جاتے تو مولانا غرام قادر صاحب کے ساتھ ان بنا بیٹھا ہوتا تھا منظور پہل ہو اس نے جیسے قرمان نواز پہنٹھ تھے نا بوسکی کا گردہ لاغٹ سونے کا ہاتھ میں موٹھ نا بڑی بڑی داڑی کوئی نہ تو سید صاحب کو بڑا عجیب کرتا تھا نا گوار کرتا تھا منہ سمجھ دیتے لیکن وہ امکر ساتھ رکھانے تھے ایک طبعہ ایسا ہوا کہ میرور دین تو غرام صاحب ساتھ پیٹھے ہو دے تو کیل سید صاحب بینا ان کو مولان بنا قادر صاحب کو تنبیغ کیا کو کتنی بات ہوسٹ جائے انا ہوسٹ اگر باست خیار بندی کو ساتھ اٹھایا تھا میں مجھ گئے لیکن وہ مفجات دے تو بیروان نے کہا بس عجیب صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ یہ میری تیس بیروان نے داری رکھ موٹھ سلامی نے عباد پہنی جائے اور آج مولانا قرآن قرآن صاحب کے ساتھ اس پیروان کی قبر بن گئی ہے یہاں مولانا قرآن صاحب کا عوض ہوتا ہے ساتھ ہی پیروان صاحب سبحان ہاں سبحان چند دن پہلے میں قدیس پاک پڑھا تھا تو مجھے فورت مولانا میں امسانی ہے یہ کانفرنس ہوئے نا یہ یاد آئی اپنے کا یہ حدیث ہوئے مہت ساتھ کی کوئی سنائیں گے کہ حضرت صاحب کا طریقہ تبلیغ ہوتا ہے وہ اس طرح کی حدیثوں سے محفوظ تھا ہمارا کو آئی ہیں کہ مطابع الپاس آجا کرو منافق سے کانفر سے پردکیدہ سے نفرت کرو شدت کرو بساپر کرو لیکن ہمارے بھئی کرم ہمارا ایسے ہوتے ہیں کہ ارڑا پر اس طرح کمیز پہنے گئی تو وہ کہیں انہیں گھرے کہ شرف جاتی تو فلاں ہو فلاں ہو کپڑے پیسے پہنے گئے کالا پالا کمیز پہنے گئے تو اس پر وہ شدہ پر کوڑے بسا رہتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت مان کے صاحبی تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ حسین کا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن نبی باپ اسلام کی باگیا میں حاضر ہوگا تھا نام کیا تھا باپ کا حضرت عمران کے باپ کا نام کیا تھا حسین کوئی آیت دیکھو زیادہ کرو لیکن توجہ نہیں ہوا ہوں جو باپ کر رہا ہوں اس کی طرف مظلوق نہیں چاہیے من بطو مجبور دوبا عمرو زہر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرا باپ کا مزمان نہیں ہوا تھا حضرت عمران کی پاس آتا جاتا تھا وہ برس تھا مشرق تھا لیکن حضرت عمران کی مجلس میں پیٹھا تھا حضرت عمران نے کبھی اس کو یہ نگا آیت کھو مشرق ہے تو کافر ہے تو محمان ہے تو یہاں کے الگ آرہاں لہاں ہے جب کتھا تھا او ہیں نہیں حضرت عمران کو اس کو پر باز میں بٹھا تھے اور ایک ہے حضرت عمران نے انط trabalhar کAM تعقض الیmayınم ا환 uhh Their am کہ یعے حسین آج یہاں کتنے خداوں کی عبادت کرتے ہو تو اس نے کہا شوا Public خدا ہوں ستن پھر ارد بواہ تک کس سماح چھ زمین پہ ہیں ایک آسمان پہ ہے تو آپ نے ہمارا خواہی کو پوائی کو انجھے رہ پر دیکھا اور آپ پر دیکھا کہ تمہاری رہ پر اور تمہاری تمہارا ڈن جو ہے وہ زیادہ کس کے لئے ان حساب خدا ہوں کی بات کرتے ہو ایک آسمانی ہے چھ زمین پہ ہیں زیادہ اگر کس کی طرف ہے زیادہ ڈانکیس کا ہے تو اس نے کہا زیادہ طرف اس کا ہے من کے سماح جو آسمان ہیں تو ذو بار میں اس انداز سے سنجھا رہا کہ اللہ بار میں اس کو مسلمان ہونے کی توفیق تعافیٰ کچھ ہم کے خلق نہیں کر لی کچھ ہم کے پیار نہیں کر لی مصفر ساری دنیا سیدہ ابرار نہیں کر یہ ہمارے اگر کا دیکھا ہے کہ بلیگ تھا اور حضورت پاو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشارت اپنے منفوضات اپنے فرمدات کے ساتھ بننے کا دن مونی اقدد ہے کیونکہ حضورت کی باتوں میں اتنی لذت تھی کہ دنیا میں کسی شہر کے انتنی لذت نہیں اور کسی میٹھے چیز میں اتنی لذت نہیں ہے حضورت میں مصفر مصفر مدین کہ کک سوادنا میسری اندر کھنڈا بھی چک بٹھیاں کک سوادنا میسری اندر کھنڈا بھی چک بٹھیاں انہ ساری اکھیدہ ناروں گرنہ سجندی حضور نے اکھنیا جب اس نے اسلام قبول کر لیا حضور잖아 مرحبا یا وصن اما انک اللہ اسلام دا لعلٰ مد Psalm کی تن فعا اللہ ancestors Datjan că اور فرمد اگر تو اسلام قبول کر لے después did اگر تم اسلام کو کہل لے تو میں تجھے دو ایسے کہل لے سکھاؤں گا کہ جو تمہیں بڑا قطعہ دے گی ابھی یہ اقیدہ اجازت ہمارا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نمہ نہیں دے سکتا ورنہ جب وہ کفر کی عادت کرتا ہوسین وہ یہ کہتا کہ تمہارا آپ کے تران کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نمہ نہیں دے سکتا تو آپ کہتے جل مات ہوئے وہ نمہ پر جائیں گے خوضون میں میں دو کلمیں ایسے سکھاؤں گا کہ وہ مسلمان ہو گئے وہ کہا یا رسول اللہ علم دی علمت ہے اللہ نے واقتہ دی کہ جو دو کلمات آپ نے شاہد ہمائیت ہے کہ میں تمہیں سکھاؤں گا وہ دو کلمات مجھے سکھا دیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو کلمات آپ کو سکھا دیئے تو میں نے ان کا حقہ اللہمہ الہمی رشدان و آئند ہی من شر نفس کہ اللہ میرے دل کے اندر اپنی حیدیت کو ٹاک دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بنا آتا ہوں یہ وہ دو کلمات آج کی میں بل میں میرے دل سے آپ کو تو پاہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسین کو یہ کہا کہ وہ اسلام میں آئے گا تو تمہیں دو کلمات سکھاؤں گا تو انہوں نے یاد رکھے ہم لوگ یہ تو یاد رکھیں کبیر صاحب نے سب یہ دیا کاروبار چلے گا لیکن نہیں چلا آپ نے کہا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا اس لئے کے باتے یہ آدم کی جائیں ہے ایک بدور کہتے ہیں کہ میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب یہی کہتے ہیں کاروبار میں چلتا جی اولاد پکڑھنے کے لئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کسی نے آئے کبیر صاحب دعا کریں ہمیں اللہ بیچے ہیں ہمیں اللہ کا گھڑ بندے ہیں نبی پاہ کا عشق مل جائے حضور کی محبت مل جائے سرکار کی گنامی مل جائے باقی ساری چیزیں تو کئی جو سے مل جاتی ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں اللہ سرکار کی محبت سرکار کا عشق حضور پاہ کی گنامی اور جانباتی ہے اور دین کے راستے پر چلنا اور ذکر آخرت یہ ساری کئی طریقوں ہیں یہ ان حضورتوں کے درواز سے ملنی ہیں ان کے ساتھ جو لوگ بابستہ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ بڑے خوش رسیب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑی حتائیں رسیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارے میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہین آ رہی آپ نے درواز میں بکور و بردور پر بڑا ہے اور حضرت کا یہ فیض جو نیس سٹی سے زیادہ اور انہیں مینم کر دی یہاں تک سرکتا ہے حضرت کے ساتھ جاروں کو اور ہم سب کو ان کا دست و بازوں پر ان کے ساتھ مل کر اس میشن کو آکے پڑھانے کی اور جن جن تک بیرام نہیں پہنچا ان سب تک عطا دارا یہ مبارک بیرام ہونچانے کی تفیق عطا ہوئے رمان علیہ الرحمن برام سبحان اللہ و شہدل اب تو سکھاتے ہیں نات رسول و بکور سبحان اللہ و شہدل کے لئے سوفی محمد آلہ رسول و بکور سبحان اللہ و شہدل سے ہمارے گروہ و شہد و بردور پرمائیں نارے تکبیر نارے نسال تمام کہنے پر جیسے بیٹھے ہیں سارے ملکر نارے کا جواب دیں نارے تکبیر سارے ملکر بولین نارے تکبیر نارے نسال مجھے بھی کہ اسلام سے حیثِ نقید درشی بڑھی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وصلہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ بنائے لے خدا نے کل جہاں سر کا رتی خاتر بنائے لے خدا نے کل جہاں سر کا رتی خاتر ہے کرسی ارش دھرتی آنس ماں سر کا رتی خاتر خدا جانے قردوں موڑیاں نائے میرا جوالے جہاں سر کا رتی خاتر جہاں سر کا رتی خاتر میرا اپنا جو اپنا ہے میرا اپنا ہے میرا اپنا جو اپنا ہے میرا اپنا اپنا رتی خاتر جہاں سر کا رتی خاتر ہے میری دل تگیت جس موڑیا سر کا رتی خاتر میں کیوں کیسے مجازی رات دل یوسف پہ آ لکھا میں کیوں کیسے مجازی رات دل یوسف پہ آ لکھا ہے میرا قلم تے حسنِ بیان سر کا رتی خاتر ہے میرا قلم تے حسنِ بیان سر کا رتی خاتر بن آئے لے خدا نے کل جہاں سر کا رتی خاتر ہے پورسی ہر شتھ رتی کا سمان سر کا رتی خاتر سمان سر کا رتی خاتر تب تشکلاتے ہیں آج کے لیے ہمارے حضر و شاہد جہاں 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 الحمد للہ جہاں 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 ست calculator نگل جہاں وَعَقِبُ رَبَّ الْعَالَمِينَ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ جائے جائے بھائیو زمد و بچھو سلام معلوم سامنگر کانفرنس پر بندہ نقشید کو جو موضوع دیا گیا وہ ہے نماز کی احبیت اسلام کی روشن میں سویس سے بہرے یہ بات ذہن رہے دنیا میں جتنے بھی مظاہب ہیں تمام مظاہب میں جو بندہ جس مذہب میں داخل ہو جائے اس کے اصول و ضوابط قوانون کے مطابق زدگی گزارنا اس کے لئے جو زیدہ یعنفر ہے ضروری ہے لازم ہے جتنے بھی اس وقت دنیا میں مذہب ہیں خواب کوئی بھی مذہب اس کے ماننے والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کیونکہ جو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی مذہب کے مطابق عبادت بھی کرتا ہے اور یہ بات کی ذہن میں رہے کہ عبادت ہر مذہب میں ہے چاہے کوئی مذہب لینے ہندو لینے سکھ لینے اسلام لینے کوئی بھی مذہب ہے اس مذہب کے ماننے والوں پر اس مذہب کے مطابق عبادت بھی کرنا لازم ہے تو یہ چونکہ دین اسلام جو ہے اس کے اندر جو گنتہ داخل ہو جائے جو مسلمان ہو جائے اس کو بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنا اور عبادت کرنا لازم ہے تو اسلام کا ایک اہم ترین لکن ہے نماز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین لکن ہے نماز شرعہ عراج کو فرض کی گئی اولا شروع میں نماز مغرب کے اعوام ہر نماز کی دو رکھیں فرض تھیں نماز مغرب تین رکھیں ہی فرض شروع سے پھر بعد میں فجر کے علاوہ تمام نماز میں دو رکھوں کا اضافہ گر گئی اور سمر کے ادل اصل کو یہ برکر آگ تھا فجر کی دو رکھ نہیں ہیں مغرب کی شروع سے بھی فرض باقی نماز میں دو رکھوں کا اور اضافہ کر چار رکھ نے بنا گیا گیا نماز کی اہلیت کا اندازہ جس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز قرآن حدیث اور اجماع امت سے سامن ہے قرآن قرآن کی روح سے جب ہم بنصر قائل بطالہ کرتے ہیں تو یہ بات غز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے اور نماز کی اہلیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ قرآن قریم کے اندر سات سو کم و پیش مقامات پر نماز صرف ذکر ہوئے اور اسی سے زائد مقامات کم و پیش اسی مقامات پر سراح کا نماز بڑھ میں کا حکم ہے ذکر اتنی کے وہ پر ہوا سات سو کے قریب اور سراح نماز بڑھ میں حکم ہے وہ اسی مقامات کی قریب ہے قرآن قریب کی ایک آیت اگر کسی عبادت کی جانب اشارہ کریں کہ حکم نے تو کافی ہے لیکن سراح کم اسی آیات اس کا ذکر ہے تو نماز کی اہمیت کا قرآن قریب کی روح سے اچھے واسط سے اتاد لگایا جا سکتا ہے اس سلام کے اندر پہ کتنا اہم طریق رکن ہے اور پھر قرآن قریب کی جو آئیت پڑی اس میں بھی یہی واسط ہے واغیت صدا طبعات صدا اور نماز قائم کرو اور صدا قطع کرو ورگاو 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 کرنے ہم کے ساتھ حدیث چیل میں آتا ہے حضرت عبداللہ احمد رضی اللہ تعالی آرم مہا سے بائی کہ نبی اسلام نے ارشاد کرنا ہے بلی اسلام علا خم سے اسلام کی بنیاد پانچ چیلوں پر یعنی اسلام یہ چھت ہے اور ظاہر جو بھی چھت ہو اس کے دیچے سنون ہو گئے اب اسلام کی ایک چھت ہے اس کے دیچے پانچ چون ہیں پہلا سنون یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کا اقرار کیا جائے وہ اس کے ماں سما کی عبادت کا امکار کی ہے نمبر دو وَحِقامِ سَلَا نماز قائم کرنا وَحِطَائِ سَقَات ادا کرنا وَحَجِ بِعْتُ بِعْتُلَّا شریف کا حج کرنا وَسَوْمِ رَمَزَان وَنُوزَان شریف کے روزے دکھنا اب آدھ کہ یہ جس وقت پوری چھت کی بنیاد پانچ سکونوں پر ہو پھر ایک سکون کو دو سکون کو تیس سکون کو گیراج یا جائے تو اس چھت کی ایسے ایسے تیارا جائے آخر ہی بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا سو اپنے ناجہ میری اس بردود ہے علیہ السلام میں فرما اِنَّ سب سے پہلے جس سید کا حساب کیا جائے سب سے پہلے جس سید کا پیامت کے دن حساب کیا جائے گا بندہ اِن مومن سے وہ ہے فرض نماز یہی وجہ ہے کہ آلیس نمدیہ میں بہت سارے مقامات پر نماز کرنے والے کو کافر یا کافروں جیسا کام کرنے کہا گیا جس نے جان بوجھ کر نماز درد کی اس نے کفر کیا یا کافروں والا کام کیا نبی اسلام نے تین چیزوں کی حفاظت کی وہ سچا ولی ہے سلا 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 جس تین چیزوں کی حفاظت کی وہ سچا اور پکا ولی ہے جس نے تین چیزوں کو ضائع کیا ان تین چیزوں کی پر کی وہ میرا پکا کشم ہے جو ان تین چیزوں کو ضائع کرتا ہے اللہ کے پیار صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا پکا کشم ہے جو ان تی حفاظت کرتا وہ سچا ولی ہے نبی السلام جو نماز کا پبند ہے نمبر دو اس روزے کا پبند نمبر تین و غصر جناب اور غصر جنابت کا پبند جو ہی اس کو جنابت راہ کو اس نے گسر کیا جو ان تین چیزوں کا پبند ہے ان تین چیزوں کی حفاظت کر ہے غصر اگل گا سچا ولی ہے اور جو ان تین جنہوں کی فائزت نہیں کرتا زائے کرتا کہ پہر رسول صلو 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 سچا کی حفظ م tribes نشر رسول سلام علیہ وسلم 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 موسیقی 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 اور انہیں آج سے ہمارے قلوب اور سلام کو نمبر فرمائیں نارِ تطبیق تمہارے دھائی ناری کا جواب دیں نارِ تطبیق سوچیں بھی آواز آپ کی ضرور جائے گی پھر کہو لیں نارِ تطبیق نارِ تطبیق مجھے بینے اسلام سے فیضِ رہی نار محمد ہو و نسلی و نسلیم و نسلیم على رسوله قریم اقابا فاعوط باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلاء بذکر اللہ تطبیق والقلوب ان اللہ و ملائکتا و نسلیم على النبی یا یا نارِ تطبیق السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و على لیانا سیدی یا رحمہ نبی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و على لیانا اسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع مددی بلبل املا بکمانہ تشفت تجا بجمال اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی برکات سبیت رہے ہیں اپنی روحانی تسکین اور اپنی روح کو منور اور روشن کرنے کی وضا حاصل کر رہے ہیں آج مجھے اس عجیب الشان کانفرس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت روح کی وضا ہے ہر انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو دو چیزوں سے وہ رکب ہوتا ہے روح اور جسم روح جب جسم سے الگ ہوتی ہے تو موت باقی ہو جاتی ہے جب تک روح جسم کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے مرکب رہتی ہے اس وقت تک انسان کی حیات باقی رہتی ہے ہمارے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ معلی میں انسانیت ہیں معلی میں کائنات ہیں صرف آپ معلی میں صحابہ نہیں ہیں پوری انسانیت کے معلی میں ہیں حضور کل بھی پوری انسانیت کے معلی تھے آج بھی پوری انسانیت کے معلی میں ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے معلی ہیں ارسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں روح اور جسم ہمارے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بھی معلی میں ہیں جسم کے بھی معلی میں ہیں اس لیے آپ نے اپنی شریعت کی صورت میں اپنی سنت کی صورت میں اپنی سیرت کی صورت میں اپنی تعلیمات کی صورت میں ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی وہ روح کے لیے بھی ہے اور جسم کے لیے بھی آج ہر اکسان اپنے جسم کی فکر کرتا ہے آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو آنکھ کے سپیشلسٹ ڈاپٹر سے رجوع کیا جاتا ہے کان کو تکلیف ہو جائے کان کے ڈاپٹر سے رجوع کیا جاتا ہے کہیں میرا ایک موسک نہ خراب ہو جائے میری آنکھ نہ خراب ہو جائے میرا کان نہ خراب ہو جائے اور بھی جسم کا کوئی حصہ متاثر ہو تو ہم کے اس نوازے سے ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ روح بھی بیمار ہو جاتا ہے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے امراض سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح روحانی امراض سے روح بھی متاثر ہوتی جسم کو اگر مناسب بزار نہ ملے تو جسم کبزور ہو جاتا ہے ضعیف ہو جاتا ہے لاغر ہو جاتا ہے کام کاج کے قابل نہیں دیتا اسی طرح روح بھی اصل قبول کرتی ہے اگر روح آنکھا کسی دیکھی کرنے کا دل نہیں کرتا اس کو کہیں گے آؤ نماز پڑھو کہتے دل نہیں کرتا آؤ جمعہ پڑھو کہتے دل نہیں کرتا ہمارے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص مسلسل تین جو میں چھوڑ دے اس کے دل پر مہور کر دی جاتی جس کو کہتے دل گردہ ہو گیا آپ کسی نیکی کو دل دی نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعریق دی ہے کہ جسم کی بھی فکر کرو اور روح کی بھی فکر کرو اب سوال ہی کہتا ہوتا ہے کہ روح تو پاک ہوتی ہے وہ کیسے اندودہ ہوئی تھا وہ کیسے متاثر ہوتی ہے ہمارے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ہدایت عطا فرمائی ہے مشکافر مسابی کی عدیث ہے نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب انسان بندہ مومن کلمہ پڑھنے والا نیک عمال کرنے والا فوت ہوتا ہے اس کی روح کو فرشتے اس کے بدن سے جب نکالتے ہیں تو ہر طرف خوشبو بھی خوشبو خیر جاتے ہیں کیونکہ اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے معاکتہ ہوتی ہے ساری فضاء پاکیزہ ہو جاتی ہیں وہ فرشتے جب اس کو آسمانوں کے طرف لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے جب مجھ سے برکات ہوتی ہیں وہ اس روح کی تازکی کو اس کے معطر ہونے کو اس کی فشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے تو وہ جو روح قبض کر کے فرشتے دیکھر جانے والے پر تو فلاتے ہیں یہ فضاء پتے کی روح ہے اس کے بارد کا یہ نام تھا پھر وہ فرشتے اس کی زندگی کے سارے نیک عمال کا معامل ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی زندگی کے اندر فلا فلا نیک عمال کرتا تھا یہ نماز پڑھتا تھا یہ روزہ رکھتا تھا یہ ذکر کرتا تھا یہ فراری کریم کی تلال پڑھتا تھا یہ نیک محافظ میں جاتا تھا وہ فرشتے کہتے ہیں مرحبا مبیکم ومیہی اے آنے والے فرشتوں اس روح کو لے کرانے والوں تمہیں بھی خوش شامتی ہو اور اس آنے والی روح کو بھی خوش شامتی ہے اس کے لئے آسمان کو درمارہ کھو دیا جاتا ہے جیسے وہ آسمانوں کی اوپر پرواز کرتی ہے تو اس کی ایسی روشنی ہوتی ہے ایسا نور ہوتا ہے سارے آسمان روشن ہو جاتے ہیں پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش دیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر وہ روش سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور جب کافر کی روح کبز کی جاتی ہے تو فرمایا ہر طرف ایسی بدبو پھیل جاتی ہے جیسے مردار کی بدبو ہوتی اور جب آسمانوں کی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں تو فرشتے بھی اس کو قبول نہیں کرتے یہ کس بدبخت کی روحوں لے کر آئے ہو فرود تو اس کو زمین میں واپس لے جاؤ اس کے لئے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھلتا اور اس کو مبارک بارگاہ نہیں دی جاتی واپس اس کو زمین میں پھیکھ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ زمین کے سب سے نچنے گڑے کے اندر بوجا کر وہاں پر اس کا مقام آنا تھا اس سے پتا چلا کہ انسان کی روح جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے آنودہ ہوتی ہے اس لئے اس کی طہارت اور پاکیزتی کا خیال لکھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے جسم کی صحت اور اس کی سلامتی اور اس کا خیال لکھنا اس کی تعلیم عطا فرمائی ہے اسی طرح اپنے روح کی فکر کرو اس کی بھی تعلیم عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوحے کو پانی پہنچے تو زہر لگ جاتا ہے اسی طرح یہ تمہارے جو دیل ہیں ان کو بھی زم لگتا ہے ان کو زم کیسے رکھتا ہے جب ان میں گناہ آتے ہیں آنکھ گناہ کرتی ہیں جو دل کو زم لگتا ہے روح متاثر ہوتی ہے آنکھ گناہ کرتا ہے روح متاثر ہوتی ہے دل متاثر ہوتا ہے زیبان گناہ کرتی ہے دل متاثر ہوتا ہے رو متاثر ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے ذکر علود ہو جاتا ہے صحابہ قرآن علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دلوں کا ذکر کیسے دور کر سکتے اپنے دلوں کو کیسے صاف کوہتر کر سکتے کیسے پاکیزہ کر سکتے تو ہمارے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تو ذکر الموت و دلاوت القرآن یہ روحانی غزہ ہے یہ روحانی ہے جو روح کی غزہ ہے آج ہمیں غلط فہمی ہوگی کہ موسیقی روح کی غزہ ہے کسی نے روح کی غزہ جو ہے وہ فرزش کو بنایا ہوا ہے کسی نے کہا کہ پاکیزہ غزہ تھا کے لئے پر یہی روح کی غزہ ہے روح کی غزہ وہ ہے جو معلوم الارواح معلوم الاجساء معلوم کائناہ معلوم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی فرمایا اگر روح کو غزہ دینا چاہتے ہو تو پھر کسند کے ساتھ موت کو یاد کر اور دوسری بات فرق ہے تلاوت القرآن اللہ کے قرآن کی تلاوت اگر ہو یہ روح کی غزہ ہے سبحان اللہ بات اگر جب سارے موتیں موجود تھیں تو اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے سوال کیا جا لستو کے ربگ ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ان الوار جماعت دیا بلا کیوں نہیں اے پرولدکان سب سے پہلے سب راکھوم لیا خلیفہ حافظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتا عریفو یوم و یومی اے ابو بکر کیا تم اس دن کو جانتے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ مزاج شناس مصطفیٰ تھے آج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ نے ارماع سے پوچھا تھا لستو بھرم بھم کیا میں تمہارا لب نہیں ہوں تو اے پیارے آقا سب سے پہلے آگ کے روح مبالک نے جواب دیا تھا بلا اے فروردگار تو نہیں تو ہمارا لب تو چونکہ آرم ارماع میں روحوں سے سب سے پہلے اللہ نے ستاو دیا تو ہماری روحوں نے سب سے پہلے اللہ کا کلام سنا ہے اس لیے روح کو سب سے جو اچھی نزا لگتی ہے سب سے زیادہ جس کلام سے اور جس پال سے روح کو تسکین اور سکون پرستا ہے وہ اللہ کا کلام اس لیے جب تلاوت قرآن ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے اور پھر اللہ کے اس سوال میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبالک نے جواب دیا تھا بلا تو آپ کی آواز مبالک تمام پرواہ نے سنی اس لیے ذکر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فاق پڑھنا آپ کا ذکر کرنا یہ تمام روحوں کو اس سے سکون پوچھتا ہے یہ روحوں کی مزا ہے اس لیے روح کی مزا مستقی نہیں ہے بلکہ روح کی مزا روحانیت روحانیت کہتا ہے ہر نیکی روحانیت نماز کرنا روحانیت ہے تلاوت قرآن کرنا سے کرنے سے روحانیت آتی ہے ذکر کرنے سے روحانیت آتی ہے اور جب عظام کے لیے نماز کے لیے آذان دی جائے تو آذان سننے سے روحانیت آتی ہے بزرگوں نے فرمایا ہے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں اپنے اندر کی آنکھ کھولنا چاہتا ہوں باطن کی آنکھ کھولنا چاہتا ہوں میں اس لیے آپ کے پاس آزر ہوا ہوں کہ میرے اصلاح ہو جائے میرا باطن روشن ہو جائے میرے روح نفر ہو جائے میرے اندر کی آنکھ کھول جائے تو آپ نے فرمایا اس کے لیے کہ تمہیں آسان سا وظیفہ بتاتا ہوں تم اپنے سر کی آنکھ بان کر لو تمہارے باطن کی آنکھ بھٹھ جائے اصلاح کو بے حیائی دیکھنے سے محفوظ کر لو فہاشی اور پوریانی سے بچالو پوری نگاہ سے بچالو حدیث سے پاک پہ آتا ہے مارے پیار یاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کی نظر کسی غیر بارہ اولت پر پڑے اور وہ فوراً اپنی نظر کو پھیل دیں سبحان اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دین کے اندر ایک ایسی لذت عطا فرمائے گا ایک ایسا سکون عطا فرمائے گا جو لذت اس کو کہیں اور سے نہیں کری ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جسم کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے روح کی بھی فکر کر کے روحانیت کو اپنے روح کی غذا بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخرتہ حبانہ الحمدللہ تمام عطا فرمائے جو اوپر کھڑے ہیں وہ بھی نیچے تشریف لے آئیں اور میں لہائے تھی حد کو اترام سے اپنے مقردین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب دس منٹ ہو جائیں تو بھرائے بہربانی چونکہ دس بہت ربی ہے تو بار بار بھی سبحان اللہ کہنا زور سے اس کا مطلب یہ جو ہوتا ہے کہ آپ کا قائم بڑا ہوتے ہیں یہاں تو اپنے سامنے کھڑی رکھنے ہیں تاکہ اس طرح شرپندگی ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح محالہ پروگرام میں آپ تمام عزرات حتیات جمع کراتے ہیں جناب پیر محمد رشید عمل جنیوہ صاحب جن تشریف فرمائے ہیں اون رو اپنے دیاتی بھی جمع کرواتے ہیں سبحان اللہ ہم راتے رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد حسین اس کی سائے ہمیں کی دکھا سکتے ہیں ڈارے تکڑیر ڈارے رسال ڈارے رسال ڈارے رسال ڈارے رسال ڈارے رسال مجھے دینے اسلام سے ڈارے رسال مجھے دینے اسلام سے ڈارے رسال اب خطاب کے لئے تشریف لائیں کہ حضرت انعامہ مولانا مختی محمد حسین قادری صاحب اب تشریف لاتے ہیں خطاب کے لئے مختی اسلام حضرت انعامہ مولانا مختی محمد حسین قادری صاحب ڈارے رسال ڈارے رسال ڈارے رسال ڈارے رسال ڈارے رسال مجھے دینے اسلام سے ڈارے رسال ڈارے رسال ڈارے رسال ملaczego صلاة ملوؑ ملوؑ وعدہ آلکہ اصحاب قیاسے کی جو حلی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کا پسندیگہ بھی اسلام سیمی نظر آنے کیلئے یہاں بجمع ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو ہماری قبروں کا سمان بنا دے نگینہ سوشل گرفر سیسائیٹی انجمہ شاہد دین اسلام قبلہ بابدی سکارہ مطلعہ کے مشن کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے اور قبلہ ساہر ازادگان سے ہمیں اللہ تعالیٰ سچی وفا رسیب فرمائے آج کا میرا موضوع ہے مقام علم و علماء علم کی کتنا عامیت ہے علم کہا جاتا ہے حصور صورت الشیف العقل عقل کے اندر جو کسی چیز کی صورت حاصل ہوتی ہے اس کو علم کہا جاتا ہے آپ کسی قبر پر کوئی لگا ہوگا قطبہ پڑھ لیتے ہیں کسی گاری کے پیچھے لکھا ہوگا جملہ پڑھ لیتے ہیں یہ سبھی علم ہیں کسی نہ کسی صورت میں آپ کو پہنچ جاتا ہے علم جو آپ کسی سے پڑھتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں اپنی میند سے یہ انگس بھی ہے اور دوسرا ہن میں نظرنی ہوتا ہے جو اللہ رب و عزت کی طرف سے مومن کو فراسط کی صورت میں ولی کو الہام کی صورت میں انبیاء کو بھئی کی صورت میں آدھا فرمایا جاتا ہے سبول و قادص وغیرہ میں بھی جو علم پڑھایا جاتا ہے صاحب زہر ہے جو کسی ادھڑے ہوئے جسم کو پھر سے سیدھے اپریشن کر دے روتی ہوئی ماں جو کسی بچے کو لے کر آئی وہ بچے کی سیاں تیابی کا احتمام کر دے ڈاکٹر کو دب کی صورت میں یہ بھی ایک علم ہے ریاضی ہے یہ سارے پروف